اگلی سوال بہن نے اور ایک دو تین لمبی پوسٹ بھیجی ہے تقریباً اس کا خلاصہ یہ وہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی سے کہا جاتا ہے بریلوی حضرات سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا بلکہ جو اللہ تعالیٰ بتاتے تھے اتنا ہی معلوم ہوتا تھا تو کہا جاتا ہے کہ یہ کونسی بڑی بات ہے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھائی دیکھئے غیب کا معنی کیا ہے غیب کا معنی جب شریعت میں بولا جاتا ہے تو یہ نہیں لیا جاتا ہے کہ ہاں بھائی قاری صاحب کو ظلفی کے بارے میں علم ہے ہمیں ظلفی کے بارے میں علم نہیں ہے یہ علم غیب نہیں ہے علم غیب یہ چیز مرائد نہیں لی جاتی ہے یہ علوم معرفت ہیں کہ ہر آدمی جو وہاں تک پہنچے کوشش کرنا چاہے وہاں تک جان سکتا ہے لیکن جو علم غیب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا تھا وہ علم غیب ہے کہ وہ ہم لوگ اپنے کوشش اور اپنی جو ہے صلاحیت کے دریئے اس کو کسی بھی طریقے سے معلوم نہیں کر سکتے وہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے اس میں سے بعض چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جو کچھ دینا چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے جب چاہتا ہے اور جس مقدار میں چاہتا ہے جب چاہتا ہے اور جس مقدار مثال کے طور پر ایک شخص ابھی مصر سے پاکستان سے مکہ سے روانہ ہو اور آپ کے پاس دنیاوی وسائل کوئی ایسے نہیں ہیں یا نہ امکانیاں ہے دنیاوی وسائل کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہاں وہ شخص وہاں سے چل پڑا ہے ہے کہ نہیں ہے اب ظاہر بات ہے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ بتور اس کو کرامت کے یا بطور رسالت کے معجزہ کہ اگر اسے یہ علم دے دے تو یہ علم غیب ہوگا نہ کی ہم اگر ٹیلی فون کے ذریعے ہم ٹیلی فون کے اوپر ہیں اور آتھ کل جیسے لوکیشن جو کیا ہے بلکل وہ چل لہا ہے کہ آپ دے دوں پتہ ہے آپ کی گاڑی کہاں پہنچی کہاں پہنچی کہاں پہنچی ہے کہ نہیں ہے تو یہ علم غیب نہیں اگر ہمیں نے آپ کو ہے کیوں اس لیے کیے جو ظاہری وسائل کسی چیز کے معلوم کرنے کہ اللہ تعالی نے رکھے ہیں حواس ہم اس کے ذریعے سے معلوم کر لے رہے ہیں تو جب غیب اسطلاح میں علم غیب کہا جاتا تو اس سے یہ چیزیں مراد نہیں ہوتی ہیں جو وہ مادی وسائل کے ذریعے سے معلوم کر لی جائیں یہ وہ چیزیں ہیں جو مادی وسائل کے ذریعے سے معلوم نہ کی جا سکے یعنی دیکھ کر کے انسان کوشش کر کے علم حاصل کر کے اس کو معلوم نہ کر سکے سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کے اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966 508959707 وارساپ سوال جو آپ گروپ میں آئڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966502627622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائد www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ